ایک بادشاہ تھا جو حکومت اور دولت کے گھمڈ میں گریبوں سے بات تک کرنا بھی برا سمجھتا تھا اس لیے اکثر لوگ اسے ناپسند کرتے تھے ایک روز بادشاہ شکار کرنے گیا کسی جانور کا پیچھا کر رہا تھا کہ اس کا گھوڑا بے کابو ہو کر دور نکل گیا تمام نوکر سپاہی وزیر صف بچھڑ گئے اور بادشاہ تنہا رہ گیا اتنے میں ایک کسان نے بادشاہ کے گھوڑے کی رکا پکڑ لی اس کی شکل ہو بہو بادشاہ سے ملتی تھی فرق یہ تھا کہ اس کی پوشاک اور حالت گریب ہوں جیسی تھی اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تین دن سے حضور کی ڈیوٹی پر بھوکا پیاسا چلا آ رہا ہوں مگر کوئی میری فریاد نہیں سنتا بادشاہ گریب کو میلے کچھلے کپیڑوں میں دیکھ کر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا گریب کے سن پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ بادشاہ ایک تالاب پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا اس نے تاج اور کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے اور نہانے کے لیے تالاب میں اتر گیا جب بادشاہ تالاب میں اتر چکا تو غریب کسان نے بادشاہ کے کپڑے پہن کر تاج سر پر رکھ لیا بادشاہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر رفو چکر ہو گیا کسان بادشاہ تھوڑے ہی دور گیا کہ اسے شاہی نوکر چاکر مل گئے جنہوں نے اسے بادشاہ سمجھ کر عدب سے سلام کیا اور ان کے ساتھ شاہی محل میں چلا گیا اصل بادشاہ تالاب سے نہا کر باہر نکلا تو کپڑے تاج اور گھوڑا کچھ بھی موجود نہیں تھا بہت گھبرایا مگر اب کیا ہو سکتا تھا ناچار گریب کسان کے میلے کپڑے پہنے اور کئی دن تک فاکے کرنے اور بھٹکنے کے بادشاہ پہنچا مگر اب اس کی یہ حالت تھی کہ جس سے بات کرتا کوئی مون نہ لگانا اور جب یہ کہتا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں تو لوگ اسے پاگل سمجھ کر ہنس دیتے دو تین ہفتے اسی طرح گزر گئے جب اس پاگل کا قصہ بادشاہ کی ماں نے سنا تو اسے بلوا کر اس کے سینے پر تل کا نشان دیکھا پھر جس سے اس کی سچائی کی تصدیق ہو گئی کسان نے اصلی بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر کہا کیا تم وہی شخص ہو جو دولت اور حکومت کے گھمنڈ میں غریبوں کی فریاد نہیں سنتے تھے اسی کی سزا دینے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا اگر تم گھمنڈ چھوڑ کر رحم و انصاف کا اقرار کرو تو میں تمہارا تاج و تقت واپس کرنے کو تیار ہوں ورنہ ابھی قتل کا حکم بھی دے سکتا ہوں یہ سن کر بادشاہ نے آجزی اور ندامت کے ساتھ اپنی گلتی تسلیم کی اور کسان اسے تاج و تقت واپس دے کر گھر چلا گیا جس کے بعد بادشاہ نے اپنی اصلاح کی اور چند دنوں میں اس کی نیک نامی کا ڈنکا دور دور تک بجھنے لگا موسیقی